وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا اس دیوار کے لیچے ایک خزانہ تا ان یتیم بچوں کا یہ جو دو یتیم بچے تھے ان کے والد نے اس دیوار کے لیچے ایک خزانہ ان کے لیے دفن کیا تھا وہ خزانہ کیا تھا اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں ایک قول یہ بھی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہی کہ وہ خزانہ دراصل سونے کی ایک تختی تھی جو ان کے والد نے دفن کی تھی اور اس سونے کی تختی پر کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی وہ نصیحتیں کیا تھی وہ فرماتے ہیں اس میں ساتھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی پہلی نصیحت یا پہلی بات جو اس تختی میں لکھی تھی وہ یہ تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہسے دوسری بات مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے تیسری بات یہ لکھی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز پر افسوس کرے اور چوتی بات اس پر یہ لکھی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جبا کرتا ہو اور پانچویں بات اس تختی پر لکھی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے اور چٹی بات لکھی تھی مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور چیز کا ذکر کرے اور ساتھ بھی بات یہ لکھی تھی مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے وہ جانتا ہے کہ شیطان میرا دشمن ہے پھر بھی شیطان کی اطاعت کرتا ہو تو اس شخص پر مجھے تعجب ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ قول منقول ہے کہ اس تختی میں وہ سونے کی ایک تختی تھی اور اس میں یہ ساتھ باتیں لکھی روئی تھی